نوٹس نہ کوئی ڈیمانڈ جم خانوں کی بندش کے خلاف باڈی بیلڈرز میدان میں آگئے کشمیری گیٹ پاک میں پی ایچ اے کے خلاف احتجاج نعرے بازی آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ جم خانے حالت بہتر بنانے کے لیے بند کیے خصوصی کمیٹی قائم رپورٹ آنے پر فیصلہ کریں گے جم خانے پرائیوٹ افراد کو دینے ہیں یا پی ایچ اے انتظامی امور چلائے گی چیئرمن پی ایچ اے سید یاسر گلانی کی وضاحت سینئر وزیر پنجاب کا پارکس میں شادی کی تقریبات کا نوٹس پارکوں میں شادیوں پر زلعی حکام اور پی ایچ اے کو فوری کاروائی کرنے کی ہدایت عوامی مقامات کی خوبصورتی خراب نہیں ہونی چاہیے سڑک بند کر کے یا پارک میں شادی کی تقریب خلاف قانون ہے عبدالعلیم خان رائیون پولیس کی کاروائی چار روز قبل اقواہ ہونے والے پندرہ سالہ لڑکی کو بازیاب کرا لیا ملزم گرفتار مقدمہ درج ملزم نے لڑکی کو چار روز سے خرائے کے مقام میں باندھ رکھا تھا ایچ آلان جمانہ کرانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن سیف سٹی ایتھارٹی نے پندرہ سے زائد گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کر دیا لہور میں سموگ کے سائے فضا آلودہ آنکھوں میں جلن سانس لینا بھی محال خوشک سردی بڑھنے لگی سموگ اور دھن کا گٹ چوڑ مطلعہ ابار آلود فضا میں اسی فیصد سموگ اور بیس فیصد دھن ہے مہکمہ موسمیات درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیشکوری سردی کی لہر گرم کپنوں کی تلاش مارکیٹس اور بازاروں میں قیمتیں آسمان پر شہری لنڈا بازار پہنچ گئے سویٹر جرسی اور جیکٹ خریدنے کیلئے بھاؤ تاؤ کمبل چادر ٹوپی دستانوں اور جرابوں کی خریداری رائی ورن میں عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ دعا کے ساتھ اختتام پذیر مولانا ابراہیم نے اجتماعی دعا کرائی لاکھوں پرزندان اسلام کی شرکت ملکی سلامتی خوشحالی اور امن و امان کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں رکت آمیس مناثر گناہوں کی معافی اور اللہ کے حضور بخشش کے طلبگار شرکان رات ذکر و عذکار اور خصوصی عبادات میں گزاری وزیر داخلہ برائے مملکت داخلہ شہریار افریدی کی بھی اجتماع میں شرکت دوسرے مرحلے کے اختتام پر کافلوں کی واپسی سامان اٹھائے لوگ بسوں ویگنوں اور موٹر سائیکلوں پر واپس گھروں میں روانہ ہونے لگے رائی ورن کی رابطہ سڑکے آم ٹریفک کے لیے بند رائی ورن کوٹ رادا کیشن روڈ مانگا روڈ اور سندھر روڈ پر یک طرفہ ٹریفک چلائے جانے لگی ریلوے سٹیشن رائی ورن پر بھی رش سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی ٹی او نے ٹریفک کی روانی کا جائزہ لیا ڈکیتی کی واردات یا دیرینہ دشمنی تھانہ ہڈیارہ کی حدود میں نامال مفراد کی فائرنگ شبان نامی شخص سر میں گولیاں مارکل قطر کر دیا گیا ملزمان لاش نڑورو گاؤں کے قریب پھینک کر فرار ہو گئے پولس نے تفتیش شروع کر دی ایم پی اے غزالی سریم بٹ کی رہائش کا شاد باغ میں وقلہ برادری کے عزاز میں ناشتے کا احتمام رکنے اسمبلی چودری شہباز احمد سمیت لیگی کارکنان کی شرکت لیبرٹی مارکٹ میں آٹو شو چمچماتی گاڑیوں اور ہیوی بائکس کی نمائش موٹر سائیکلز کے دلدادہ افراد کی گہری دلچسپی منچنوں کی خصوصی پرفارمنس دیکھنے کے لائک اور شہریوں کی ساتھ میں اتوار بھی گورنر ہاؤس کی سید لوگوں کی فیملیز کے ساتھ آمد بچوں کی خوب موج مستی جیل پارک اور شٹل سروس کے مزے موسیقی موسیقی